نحمدہ و نشلی علی رسولہ القریب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعاوں کے سسلے کا ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم آج صبح و شام کی جو دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے جس کی سنت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام ان کلمات کو پڑھتے اور ترق نہیں فرماتے تھے یعنی آپ کی روٹین میں تھا کہ آپ صبح و شام یہ کلمات پڑھا کرتے تھے تو کیا ہے کہ ہمیں بھی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ان کلمات کو اپنی زبان سے صبح و شام پڑھنا چاہیے یہ بہت خوبصورت دعا ہے اور اس کو ہم ترجمے کے ساتھ سمجھیں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسئلگا اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آفیت فی الدنیا دنیا میں آفیت کا وال آخرت اور آخرت میں آفیت کا اللہم انی اسئلکا الاعفوہ والعافیت اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں افواہ گناہوں کی موفی کا والعافیت اور آفیت کا آفیت سے مراد کہ ہر طرح کی آفیت صحت تندرستی والی اور ہر طرح کی فتنوں سے بچاؤ ہر طرح کی آفیت اس میں آ جائے گی فی دین اپنے دین میں و دنیا آجا اور دنیا میں و اہلی و مالی اپنے اہل و ایال اور اپنے مال میں اللہم استرعو رواتی اے اللہ دھانپ لے میرے اہموں کو و آمر رواتی اور مجھے بے فکر کر دے رواتی خوف کی جس میں سے اب دیکھئے یہ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں آج جو ہماری 50% جو ہم دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہیں لوگ جو ہیں وہ خوف میں ہے انگزائیٹی میں ہے ٹینشن میں ہے ہر وقت کیا ہو جائے گا مہنگائی کا خوف صحت کا خوف جانز کا خوف بیماریوں کا خوف زلزلوں کا خوف آفات کا خوف کتنے خوف میں ہیں جبکہ مومن کی تو تعریف ہی ہے کہ مومن جو ہے اس کو کوئی چیز خوف زیادہ نہیں کر سکتی وہ ڈرتا ہے تو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ آفتوں سے نہیں ڈرتا وہ اپنے رب سے ملاقات سے نہیں ڈرتا ہے اس کو نہ موت کا خوف ہے نہ اس کو تنگدستی کا خوف ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دیا ہوتا ہے تو جب ہم پناہ میں دینا سیکھ جاتے ہیں رب کے شیلٹر کو محسوس کرتے ہیں تو پھر کیا ہے تو پھر خوف دور ہو جاتا ہے اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی بات سکھائی ہے کہ اے الہی اے اللہ میرے عیبوں کو ڈھانپیں اور مجھے بے فکر کر دے خوف کی چیزوں سے اللہم محفظنی من بین یدیہ اے اللہ میری حفاظت فرما میرے سامنے سے ومن خلفی اور میرے پیچھے سے وائن یمینی اور میرے دائیں سے وائن شمالی اور میرے بائیں سے ومن فوقی اور میرے اوپر سے واعوذو بیعظمتی کا اور میں پناہ مانگتا ہوں پناہ لیتا ہوں بیعظمتی کا آپ کی عظمت کی ان اغتالہ کہ میں ہلاک کیا جاؤں من تحتی اپنے نیچے سے کہ جو میرے نیچے سے جو لوگ ہیں میرے ماتہ جو ہیں وہ مجھے ہلاک کر دے یعنی میں غداروں کی جو غداروں کی جو کیا کہنا چاہیے غداریاں یا ان کی جو چالے ہیں اس کے ذریعے ہلاک نہ کیا جاؤں اس سے اے اللہ تو مجھے اپنی پناہ ملے لے تو یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ مشکات شریف کی حدیث ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ اللہ کریم کی ہر صبح اور ہر شام پناہ طلب کیا کرتے تھے تو ہمیں بھی ان الفاظ کو یاد کر لینا چاہیے دیفینیٹلی آپ لوگوں کو یہ دعا مل جائے گی آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو یہ دعا مل جائے گی اگر آپ کو نہ ملے تو آپ ہمیں میسیج ضرور کریں ہم اس کو ڈسکرپشن میں ڈال جائیں گے ٹھیک ہے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين